تو اور میرے بھائی لوگ کیسے ہو یار سب امیت کرتا ہوں سب بڑی ہوں گے تو بھائی لوگ آج ہم بات کرنے والے پارت سنگھ کے بارے میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پارت سنگھ ہے یوٹیوبر ہے اور انہوں نے ارونہ چل پرچس کے ایمیل ہے اور ان کی ماں کی پیپل کے بارے میں کچھ ابیوسنگ ورڈ بولا ہے جس کے قرارہ وہ کافی دکت میں آ سکتے ہیں سو گائز میں نہ ہی تو پارت سنگھ کو جانتا ہوں وہ نہ ہی کبھی ان سے ملا ہوں اور نہ ہی کبھی ان سے بات ہوئی ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس سے ایک گلتی ہوئی ہے جس کا پتہ اس کے ویڈیو کے دھروب آپ کو لگ چکا ہے پارت سنگھ ایک یوٹیوبر ہے جس کے قریب 4 لیک سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہے اور وہ ایک کنٹینٹ کریٹر ہے مطلب PUBG کنٹینٹ کریٹر جو کہ قریب دو سال سے اپنے چینل پر فک کر رہا ہے لیکن میں آج تھا اس کے چینل پر کسی کی بارے میں اس کے موس کوئی ابھیوسنگ ورڈ نکلتی سنانی تھا لیکن اس نے جو دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے ارونہ چلپدیش کے ایمیلیں انہوں ایریوں کے بارے میں اور وہاں کی بیپل کے بارے میں بہت ہی کلت بہت کلت سب کا پیانت کیا ہے اب کیا بتا اس سے اس کلتی کی کتنی بڑی سجا ملتی ہے شاید شاید اس کا پورا یوٹیوب کریئر ختم ہوا سکتا ہے یا پھر اس کو ویسیسنگ کیا ڈال تین سے پانچ سال یا اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے اس کا مجھے بھی زیادہ اینڈیا نہیں ہے ہاں لیکن جیل ضرور ہو سکتی ہے سو گائز آپ سب سے ہاتھ چھوڑ کے نیو دینے کہ تھوڑی سی ویوز پانے کے چکر میں اس پرکار کی گلتی بلکل نہ کریں اورنا آپ بھی تکلیب میں آ سکتے ہیں تو بس یار بھائی لوگ آج کے لیے اتنا ہی آشا کرتا ہوں آپ سب سمجھ کروں گے لیکن لازٹ انبیم ایکسٹرن نے بھی پارس کے بارے کچھ بولا ہے وہ بھی جرور سنتے جانا اور ہاں عرونہ چالپردیش کی ایمیل ہے نینو اینگ نے بیٹل کرو موبیل انڈیا اور پارس سنگھ کے بارے میں اپنا اوپینیون ایک ٹی وی انٹریو میں دیا ہے جس کی لیم آپ کو بارس سکشن میں مل جائے تو یار اسے چیک آٹ کرنا مت بولنا تب تک لیے ٹا 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 ہے آپ بچپن میں بیہار سے ڈلی آتے ہو اور جب آپ ڈلی آتے ہو آپ کو رکھتا ہے کہ اتنا اچھا شہر ہے لیکن اسی وقت ہے آپ نوڈیس کرتے ہو کہ آپ کو بیہاری بیہاری کہہ کے سلینگ سے بلایا جا رہا ہے تو آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ لو ہو جاتا ہے اور دیرے گرے کر کے جب آپ بڑے ہوتے اور یہ ساری چیزیں یہ ساری سیچویشن جب بدلتی نہیں ہے تو تو آپ کو کافی زیادہ برا لگتا ہے سیم طریقے سے نورٹ ہیسٹ والے کو ساتھ بھی ہوتا ہے ان کو چینیز اور بہت سارے سلینگ کا استعمال کر کے بلایا جاتا ہے جو کی میرے حساب سے کافی غلط ہے اس کے لئے گورنمنٹ رول بڑھا کے رکھا ہے کہ اگر آپ کسی پر ریسیس طریقے سے ویہوار کرتے ہو تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے اور یہ ایکچھلی میں کافی سہی ہے لیکن کچھ لوگ باز آتا ہے نہیں ہے اور لوگوں کو اس لئے ٹرول کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ایسا کرنے سے وہ کافی کول دیکھیں گے اروناشر پردیش لوگوں کو چینیز اگر گلائیں گے تو اس سے جو ان کا ایگو ہے وہ کافی سٹیٹسفائر رہے گا اور جنرلی جو لوگ ہیں انہی کو ترس آتے ہیں جو ان کا کچھ نہیں اکھار سکتے جیسے کی پاورفل لینڈلورڈ جو ہے وہ اپنے قرائدار کو کبھی کبھا ریسیس طریقے سے بھولا تھا اگر وہ قرائدار یا تو بیہار یوپی نورٹھ اسٹ یا کسی اور سائٹ سے ہے صرف درگی سے یہاں پہ بات میں کروں تو اروناشر پردیش کے ایمیلے میرے کو نام ٹھیک سے یاد نہیں انہوں نے ایک ٹوٹ کیا تھا جسے میں انہوں نے پوڑا تھا کہ بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا کو بیان کرنا چاہیے اور وہ ٹوٹ رتی بھر بھی سنس نہیں بناتا تھا اور اس ٹوٹ کا سنس ہونا مجھے لگتا نہیں کسی بھی طریقے سے پوسیول ہے تو اسی پہ پارس افیشل نے دیاک کیا کہ یہ جو ایمیلے ہے یہ بہت زیادہ عجیب ہے اور اس نے ایمیلے کو تم تم کہہ کے بلایا چلو ایک پر کے لئے مان لیتے ہیں کہ ہنڈی لینگویج اس کی ٹھوٹی سی الگ ہوگی خراب ہوگی یا پھر ڈیفرنٹ ہوگی لیکن اس کے بعد جب اس نے بولا کہ یہ کہاں سے انڈین دیکھتا ہے اس کی شکل دیکھو اس کے ساتھ جو بندے ہیں وہ بھی انڈین لگتے نہیں ہیں تو یہ کافی زیادہ غلط ہے اور اس کے بعد اس نے یہ بولا انڈین اچھل پردیش کہاں ہیں انڈیا میں چلو مانکے چلتے ہیں جو گرفی کبزور ہے لیکن انڈین اچھل پردیش انڈیا کا پارٹ ہے یہ سب کو پتہ ہی ہے اس کے بعد جود یہ کہنا کہ انڈین اچھل پردیش چینہ سٹا ہوا ہے اور اس طریقے سے دکھانا کہ یہ جو ہے چینہ کا ہی پارٹ ہے تو یہ کافی جیدہ غلط ہے انڈین اچھل پردیش ایک کافی اچھا مجھے مجھے پتہ نہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا اس کے تیماغ میں کیا چل رہا تھا کیونکہ ویڈیو میں ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کہ اس کو مزا آ رہا ہے چائنیز بولنے میں اس شکل کا مزا بولانے میں اور ارون اچھل پردیش کو چینہ بولانے میں اور اس کے بعد اس نے جو اپولوجی ویڈیو بنائی میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا آپ لوگو بھی نوٹس کروں گے اس اپولوجی ویڈیو میں اپولوجی مانگ رہا ہے وہ صرف اس لئے ویڈیو اپلوڈ کیا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ وہ جیل جائے گا اور اسی ڈر سے اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ کسی طریقے سے بچ جائے اس کی ٹون سے ساپ سا پتہ لگتا ہے اور وہ آپ لوگ کو ہی پتہ چل گیا اس لئے آپ لوگوں نے اس کے اپولوجی ویڈیو پر اچھے خاصے رسپونس دکھائے ڈسلائک دکھا گئے پر ریسنٹلی پھر اس کی جب مام نے ویڈیو اپلوڈ کی تو اس والے ویڈیو میں ایکچوال میں فیل ہوا اپولوجی کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں اکلوتا بیٹا ہے اس کے پاپا بھی نہیں ہے اور کسی بیٹی کے چکر میں ماں کو سوری بولنا پڑے یہ کافی زیادہ بڑا لگتا ہے دیکھ کے اور وہ چیز دیکھ کے میرے کو بھی کافی زیادہ بڑا لگا اکلوتا بیٹا ہو کے اپنی ماں کو پریشان کر رہا ہے تو میں نے یہ بھی دیکھا واپنی ماں کو ویڈیو میں لاکھ کے وہ میرے کو نہیں بتا ہے پر اس ویڈیو میں ایک چیز تو میں نے ساف ساف دیکھی کی اس کیی tribe کو ڈر ہے اپنے بچے کے لیے اور یہ سب دیکھ کے کافی زیادہ بڑا لگتا ہے کہ بچے کے لیے اس کی ماں پریشان ہو رہی ہے وہ بھی تب جب اس کی ماں کے پاس اپنے بچے کے علاوہ اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے فیملی میں کیونکہ جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا اس کے پابا بھی نہیں ہے تو آئی ہو جو بھی یہ معاملہ ہے جتنی جلدی ہو سکے شورٹ ہو جائے اب دیکھو ماف کرنا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے لیکن آیا ہے میں آپ لوگوں سے ریکوست کروں گا اگر ہو سکے تو ماف کر دینا میں یہاں پہ گلت بول رہا ہوں پر میرے کو یہ دیکھ کے بھی اچھا نہیں لگا کہ اتنی کم ویج میں اپنے ماں کا اکلوتا بیٹا ہو کہ وہ یہ سب کر گیا گلتی بہت بڑی کر دی اس نے مزاک مزاک میں ہی صحیح اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پاس چار لاکھ سبسکائبر ہے اس کے بعد جو اس کو اپنے شبدوں پر کنٹرول نہیں تھا اور یہ کافی گلت ہوتا ہے یوٹیوبرز لوگوں میں جو نئے نئے یوٹیوبرز بنتے ہیں چودہ پندر سال کے ان کو ایک چلی میں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے تو میرے پر تو کافی بولا لگ رہا ہے اور میں ہوتا ہے کہ اس کی بچی کی سجدہ اس کی ماں کو نہ ملے تو گائیس مجھے پتہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں چاہوں کہ اس کو معافی ملے بہت میں نے صرف ماں کے پرسپیکٹس دیکھ کے یہ بولا اور اگر میں غلط ہوں تو مرے کو معاف کر دینا that's all thank you for watching